اسلام علیکم آپ میں سے جو لوگ USA کا یا UK کا ٹک ٹاک اکاؤنڈ بنانا چاہتے ہیں یا فرانس کا یا جرمنی کا ٹک ٹاک اکاؤنڈ بنانا چاہتے ہیں یا بنا بنا کے آگے بیجنا چاہتے ہیں بہت زیادہ بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ایسی ویب سائٹس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں ورک نہیں کرتے ہیں لائک ڈراؤپ شپنگ کے لیے یا ایفلیٹ مارکٹنگ کے لیے ایز این اگزیمپل کلک بینک کی بات کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یا ایک اکاؤنٹ جس کی ایک آئی پی کے اوپر اجازت ہو آپ لوگ ملٹیپل اکاؤنٹس بنانا چاہتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا آج کی ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنا مزے سے یوز کرنا ہے اور کتنی اس میں کریٹیوٹی ڈال کے آپ لوگوں نے یہاں سے پیسہ نکالنا ہے یہ سب کچھ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرا کام ہے آپ لوگوں کو سارا پروسس سمجھا دینا تو سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فالو کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے والے شروع میں جو دیکھ رہے ہیں یہ سب بندوں کے لیے نہ ہو ٹھیک ہے لیکن انفرمیٹیو بود ہوگی آپ لوگوں کے لیے یہ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یار ایسا 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 دھندہ بھی دنیا میں چل رہا ہے اور اس اس طریقے سے بھی دنیا کے اندر دھندہ چل رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں آپ لوگ اس کے پر کام کرتے ہیں اور تھوڑا سا دماغ لگا کے کام کرتے ہیں تو آپ لوگ اچھے خاصے ریسیلر بن سکتے ہیں ٹک ٹاک کے فیس بک کے ایمازون کے ہر قسم کے آپ لوگ ریسیلر بن سکتے ہیں اکاؤنٹس کے کیسے بنیں گے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا ملتی ہیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکن کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ ورک اوٹ کیسے کریں گی جی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو وہ لنک مل جائے گا یہاں پہ اس طرح کا آپ لوگ کے سامنے ایک پیج آجے گا آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ کا کرنے اپنا ایمیل اڈریس دینے پاسورڈ دینے ٹیلی گرام اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو نو پرابلم اور کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے یہاں پہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے آپشن آجائیں گے ٹھیک ہے چیک یور ان باکس آپ کے ان باکس کے اندر ایک ایمیل آئی ہوگی اس کو آپ لوگوں نے کلک کر کے جسٹ ویریفائی کرنا ہے اس کے بعد ڈانلوڈ اینڈ انسٹال اکٹا براؤزر ٹھیک ہے اکٹا براؤزر کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ونڈوز کے لیے آپ لوگ یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں میک او ایس لینکس ساروں کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے زیادہ تر آپ میں سے ونڈوز یا کوئی آپ لوگوں میں سے میک بھی یوز کرتا ہوگا تو یہاں سے آپ لوگوں نے سیٹ اپ ڈانلوڈ کر لینا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کے پاس ڈانلوڈ ہو جائے گا ڈانلوڈ کر کے ڈبل کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے اور سیمپلی سیٹ اپ کو کر لینا ہے انسٹال اوکے انسٹال کرنے کے بعد اس طریقے سے اکٹا براؤزر آپ لوگوں کے ڈیکسٹوپ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے پر آپ لوگ کلک کریں گے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں سے یہ لاؤگن مانگے گا وہی لاؤگن جو آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بناتے ہوئے اپنا ایمیل دیا تھا اور پاسفرڈ دیا تھا وہی ایمیل پاسفرڈ یہاں پہ ابھی آپ انٹر کریں گے اور آپ کا سسٹم ہو جائے گا لاؤگن چیلنجی لاؤگن ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگ کے سامنے ایک انٹرفیس کھول جائے گا اب اس کے اندر ڈیفرنٹ پروفائلز بنانی ہیں آپ لوگوں نے ہر پروفائل کے اندر آپ لوگ ڈیفرنٹ کنٹری کا پراؤزر بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ لوگ کتنی پروفائل بنا سکتے ہیں میں تو یہاں پہ ساڑھے تین سو بنا سکتا ہوں آپ لوگ اتنی کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن جیسے آپ لوگ اس کو اوپن کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے اس کی پرائسنگ آ جائے گی ٹھیک ہے تو پرائسنگ کو آپ لوگوں نے دیکھ لینے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ویلنڈ گوڈ سوٹ نہیں کرتا تو میں آپ لوگ کو ساتھ ایک پرومو کوڈ بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو مل جائے گا جس کے اوپر آپ لوگوں کو شدید ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ چیز مل جائے گی ٹھیک ہے چلیں اب یہ آپ لوگوں کے پاس مل گئی سمپلی آپ لوگوں نے create a profile کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے profile کا نام بتانا ہے کہ بھائی profile کا نام کیا ہے for example میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں UK کی profile اور for کس کام کے لئے میں use کر رہا ہوں for ٹک ٹاک ٹھیک ہے ٹک ٹاک چلیں اب یہاں پہ description بھی دے سکتے ہیں تو یہی والی بشک اٹھا کے دیتے ہیں آپ لوگ control c کیا میں نے اور اس کو control v کر دیا اس کے بعد بات آ جاتی ہے proxy کی proxy کو فلحال چھوڑ دے میں آپ لوگوں کو آگے سمجھاتا ہوں اس کے بعد بات آ جاتی ہے tags کی tags اس میں آپ لوگ facebook رکھ سکتے ہیں google رکھ سکتے ہیں یا میں اس کے اندر بھی ٹک ٹاک ہی رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے باقی آپ لوگ change وغیرہ کر سکتے ہیں چلیں یہ اس وقت پہ یہاں پہ کرنے کے بعد simply نیچے آپ لوگ آتے ہیں اس کو close کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا browser start ہوتا ہے تو کیا آنا چاہیے یہاں پہ تو میں کہتا ہوں site کا name یہ کہہ رہا ہے تو میں tiktok.com ہی کر رہا ہوں tiktok.com آپ لوگ یہاں پہ youtube.com یا کوئی اپنی website یا کچھ بھی یہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں same as it is یہاں پہ بھی آپ لوگ کچھ رکھ سکتے ہیں اپنے bookmarks کے اندر تو یہاں پہ میں youtube.com رکھ رہا ہوں آپ لوگ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد یہ نیچے ہے جی اس میں آپ کی cookies password وغیرہ save ہونے چاہیے تو میں recommend کروں گا کہ cookies کو uncheck کر دیں باقی آپ کی مرضی ہے آپ لوگ اس کو check بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہیں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں fingerprint اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے fingerprint میں click کرنا کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا system کونسا ہوگا mozilla کا ہوگا windows پہ ٹھیک ہے mozilla firefox کا ہوگا windows پہ ہوگا یہاں پہ windows ہے اس کے بعد یہاں پہ window 10 ہے 11 بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ screen کے resolution اتنی ہوگی font اتنے ہوگے ip based ہوگا time zone اور geolocation ip یہ ساری چیزیں ابھی ہم select کرتے ہیں اس کے اندر ہم full resolution رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں 19-20 والی کدھر ہے 19-20 دس اسی یہ والی جو top resolution ہے نا وہ ای ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد fonts جو ہیں 101 بھی وہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی language کون سی ہونی چاہیے آپ کے browser کی تو بھائی ہم اس کو کر دیتے ہیں ip based for example ہم UK کی لگاتے ہیں تو UK British English language آئے گی ٹھیک ہے اگر ہم Spain کا بنائیں گے تو Spanish language آئے گی ٹھیک ہے تو جہاں کی ip ہوگی اسی ip کی ہمیں کیا چاہیے language چاہیے ٹھیک ہے time zone time zone کے اوپر آپ بتاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں ip based ہی چاہیے for example اگر UK کا ip ہم نے لگانی ہے تو بھائی وہ UK کا ہی ہونا چاہیے ہمارے پاس ٹھیک ہے time ٹھیک ہے geolocation اس کو بھی based on ip کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد hardware setting کے اندر آ جائیں یہاں پہ آپ کو بھائی جن چار cpu دیئے میں بڑھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ اور بارہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا بیشہ آپ لوگ بڑھا حال ہے ram کا size بھی آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں rendering کے لیے آپ لوگ یہاں پہ graphic card بھی available ہوگا hardware noise وغیرہ یہ سارا کچھ سے لے کر کے ایک camera ایک microphone ایک speaker یہاں پہ آپ لوگ نیچے آئیں additional connection setting کے اندر تو یہاں پہ بھی آپ لوگ webtrc یا dns لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اوکے adjacent file کے اندر مطلب کہ آپ لوگوں کا ایک سادہ laptop تھا اس میں جو chrome تھا اس کی ساری cookies آپ لوگ copy کر کے یہاں پہ آپ لوگ paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک process ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر simply select کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو جہاں پہ بھی آپ لوگ اپنی cookies save کی ہوں گی وہاں سے آپ لوگ اس کو abort کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد بات آ جاتی ہے security کی security کے اندر آپ لوگ آتے ہیں تو اس کا آپ لوگ اپنے user password رکھ سکتے ہیں password رکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اپنے نیا password رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس profile کے لیے یہاں پہ for example کوئی پاسورڈ دوں گا پھر دوبارہ سے password دوں گا confirm کروں گا تو اس profile کے لیے password لگ جائے گا کوئی اور بندہ کھول نہیں سکے گا اس کے بعد کچھ extensions ہیں extension اگر آپ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ search کر کے extension add کر سکتے ہیں clear ہو گیا تو profile complete ہو گئی یہ ہماری proxy کو بھی ہم فیلحال چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے کے بعد ہم simply create profile کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا wait کریں گے ہماری profile جو ہے وہ complete ہو جکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر for example ہم 10 profile بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں click کروں گا click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو 3 dot نظر آ رہے ہیں اس پہ click کروں گا اور یہاں پہ دیکھیں clone کی option نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے clone کے اوپر click کروں گا number of quantity وہ کہتا ہے یہ کتنی copies بنانی ہیں میں کہتا ہوں کہ 5 بنانی ہیں اور simply اس کے پھر میں confirm پہ click کروں گا ابھی آپ لوگ انہیں دیکھنے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 5 profile بن گی اب آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ mix ہو جائیں گی پھر کیا کریں ان کو آپ لوگ rename بھی کر سکتے ہیں for example یہ ہے اس کو آپ لوگ نے select کیا یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ edit profile کو پر click کریں گے اور یہاں پہ سب سے جو پہلا ہے journal یہ اوپر اوپر دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں for example tick tock to ٹھیک ہے اور اس کو میں save کر لیتا ہوں for example تیسری ہے تو تیسری کو میں select کرتا ہوں اور اس کو uncheck کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں edit profile میں جاتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں لکھ دیتا ہوں amazon amazon اوکے تو for example میں یہاں پہ amazon use کر دوں اوکے save changes کرتے ہیں تو یہ سارے اس کے clone بن گئے اچھا اب مجھے یہ تین چاہیے ہیں اوپر والی تین نہیں چاہیے کو click کریں select کریں select کرنے کے بعد simply یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ move to trash کر دیں ٹھیک ہے move to trash کریں گے اوپر والی تین ہوں ہمارے پاس اب صرف یہ تین رہ جائیں گی اچھا یہ کٹھے بھی ہو سکتی تھیں چلیں ایک ایک کر کے آپ لوگ اس کو delete کر لیں یہ ہو گئی اور تیسری جو ہے وہ بھی delete کر دیں یہاں پہ یہ دیکھیں trash win اس کے اندر آپ کی پڑی ہوں گی جو مطلب کہ آپ لوگ delete کریں گے recover بھی کر سکتے ہیں تو یہ delete ہو گئی trash win کے اندر آپ لوگ آئیں تو یہ یہاں پہ یہ تین پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر click کریں گے تو یہ restore بھی ہو جائیں گی چلیں ہم فلحال آ جاتے ہیں اس جگہ پہ اب بات آ جاتی ہے جنابے والا proxy کی کے proxy بھی ہم نے کام کیسے کرنا ہے لیکن اس کے بعد پہلے اس کو play کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ startup پہ میں click کروں گا یہ startup پہ میں نے click کیا ابھی آپ لوگ اسامنے browser open ہو جائے گا اس میں already میں نے آپ لوگ startup page کیا set کر کے دیا تھا tiktok.com ٹھیک ہے باقیوں میں آپ لوگ change کر سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے جہاں پہ یہ browser open ہویا ابھی یہاں پہ tiktok.com automatically open ہویا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوکے اب میرے پاس یہ دیکھیں تین different profiles ہیں ان کے اوپر میں click کروں گا اس کے اوپر میں click کروں گا تینوں کے اندر میں الیدھا الیدھا tiktok کی اکاؤنڈ بھی بنا سکتا ہوں amazon کی اکاؤنڈ بھی بنا سکتا ہوں اور یہ anti detected ہے کوئی بھی کسی کا بھی بہت بھی اس کو detect نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں نے تینوں کے اندر کیونکہ clone کیا تھا اور startup page ٹک ٹک دیا تھا آپ لوگ change کر سکتے ہیں like اس کے پر میں آتا ہوں جیسے آپ لوگ کو سمجھایا تھا edit کے اندر startup page یہاں پہ جا کے کچھ بھی اور لکھتے ہیں اوکے اب بات آ جاتی ہے ہمارے پاس proxy کی تو بھائی آپ proxy ملے گی کہاں سے تو بھائی proxy آپ لوگ ان کو buy کرنی پڑتی ہے proxy جب آپ لوگ buy کر لیتے ہیں بہت سارے proxy sellers ہیں وہاں سے free بھی مل جاتی ہیں یا آپ لوگ مطلب کہیں سے لینا چاہیں تو مل جاتی ہیں free والی جو ہیں وہ تھوڑی سی riskی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کسی time بھی expire ہو جاتی ہیں کچھ black list ہوئی بھی ہوتی ہیں تو اس لیے میں ان کو recommend نہیں کروں گا تو آپ لوگ proxy جب buy کر لیتے ہیں تو buy کرنے کے بعد for example یہ واری profile ہے اس کے اندر آپ لوگ UK کی proxy لگانا چاہ رہے ہیں simple اس کے پر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ proxy آ جائے گی اس کے اوپر set new proxy پر click کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ proxy paste کریں گے for example میں کوئی proxy یہاں پہ paste کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں proxy کو کروں گا paste paste کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگ کو gateway دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ gateway بھی اس کے ساتھ ہی ملتا ہے آپ لوگوں کو جو بھی آپ لوگ proxy add کرتے ہیں اس کا gateway بھی آپ لوگ کو اس کے ساتھ ہی ملتا ہے تو for example یہاں پہ میں enter کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جہاں سے آپ لوگ proxy لیں گے اس کا login بھی ملے گا اس کا password بھی ملے گا تو for example as an example میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے check proxy پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد confirm پہ click کر دینا ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی proxy یہ جو ہے اس جگہ پہ آپ لوگوں کی proxy آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے ہی وہ check ہوگی تو یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ لوگ bulk میں add کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہاں پہ آپ لوگ bulk کے اندر یہ click کر کے ساری proxy انکٹھی لے کے confirm کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ confirm کر لیں گے تو profile کے اندر آئیں گے profile میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ edit کریں گے edit profile کے اندر جیسے ہی آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جتنی proxy's آپ لوگوں نے add کیوں گی یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی جو بھی UK کی ہے USA کی ہے جیس کنٹری کی بھی آپ لوگ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اوکے اس کے بعد جو اس کے اندر ایک بہت ہی important چیز ہے کہ اگر ایک آپ لوگ package لے لیتے ہیں حال میں خود ہی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کسی اور team member کو اس میں add کرنا چاہوں تو invite کی option ہے اس کے پر آپ لوگ click کریں گے جس دوست کو آپ لوگ invite کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگ یہاں پہ اس کا email لکھیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ اس کو کون کونسی access دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ mention کر کے invite پہ click کریں گے تو اس کو بھی invite چلے جائے گی اور وہ بھی same آپ لوگوں کی طرح use کر سکتا ہے hope so کافی حد تک آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا نہیں آیا ایک بار ویڈیو کو repeat کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگ کو complete details سمجھ آ جائیں گی پھر بھی کوئی question ہو تو آپ لوگ comment section کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next video میں اپنے بہت سارا خیار رکھے گا لافیس پاکستان پائندہ بات